بات کریں گے دیش کے سب سے ساف ستری شہروں میں گرے جانے والے چنڈگر کی ٹوائنس بار ساف ستری راجنیتی کا مدہ بے حد کرم ہے یہاں میدان میں ایک طرف کانکرس کے امیدوار پوان بنسل ہے تو ان کے خلاف بی جے بی کی کرن کھیر اور عام آدمی پارٹی کی گلپناہ یہ دونوں پہلی بار چناغ لڑ رہی ہیں لیکن دعویٰ یہ ہے کہ پوان بنسل کو ہرا کر ہی دم لیں گی مہا بھارت دوہزار چودہ میں اس بار چنڈگر کا مقابلہ سب سے دلچسپ ہے گلیمر کے بیچ کانگرس کے داگی پوان بنسل ایک بار پھر اپنی قسمت آزما رہے ہیں گلپناگ بولیٹ رانی بن گئی ہیں گلیمر کی دنیا سے آئی کرن کھیر صرف سے پللو نہیں ہٹاتی وہیں داگی پوان بنسل لوگوں کے سامنے ساف ستری چھوی کا ڈھونگ کر لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ کرن کھیر اور گلپناگ پیراشوٹ امیدوار ہیں جبکہ پوان بنسل اپنے کو چنڈگر کا اصلی وارث بتاتے ہیں ان تینوں میں ایک بات سمان ہے شاید آپ نے گوھر نہیں کیا ہوگا ان تین تصویروں کو دیکھئے کرن کھیر گلپناگ اور پوان بنسل تینوں کے گال پر ڈمپل ہے لیکن جیت کے ڈمپل کس کے گال پر بنیں گے یہ چناؤ کے بعد ہی پتا چل پائے گا چناؤتی کسی سے نہیں جو آدمی ریس دوڑ رہا ہوتا ہے وہ پیچھے دوڑ گھوم کے نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون ہے چناؤتی کون دے رہا ہے اس کو تو آگے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو وہ فینشنگ لائن ہوتی ہے اس پہ پہنچنا ہے پہلے پنسل صاحب بڑے اچھے کلف لگائے ہوئے کرتے پجامے میں ٹی وی میں پچھے پیچھے چستی سے چلتے ہوئے ہاتھ میں بہت ساری فائلیں پکڑی ہوئی ان فائلوں پہ سائن نہیں کروایا لیکن انہوں نے کچھ ہوئی وہ صرف فوٹو آپ کرتے رہے پچھلے پچھے سالوں میں چنڈگر میں بی جے پی اور کانگریس کی بھاگے داری رہی ہے دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اس جو پولیٹیشن ایڈمنیسٹریٹیو کرپ نیکسس ہے اس دونوں میں ان دونوں کی برابر کیا حصہ داری ہے داگی پون بنسل کو کانگریس نے جب دوبارہ ٹکٹ دے دیا تو آپ نے گلپناگ کو میدان میں اتارا جب گلپناگ میدان میں آئیں تو بی جے پی نے کرن کھیر کو پیرا شوٹ امیدوار کے روپ میں اتار دیا گلیمر کی چکا چون بھری دنیا سے آئی گلپناگ اب چھاڑو اٹھا کر بھرسٹا چار مٹانے کا دعویٰ کرتی ہیں کرن کھیر اور گلپناگ دونوں دعویٰ کرتی ہیں کہ اگر چناؤ جیت گئیں تو یہیں کی ہو کر رہ جائیں گی یہ اور بات ہے کہ دونوں کی پیدائش چنڈی گھڑ کی ہے لیکن چناؤ سے پہلے کسی کو چنڈی گھڑ کی جنتہ کی فکر اتنی نہیں دیکھی گئی گلیمر کا مقابلہ کرنے کے لیے پون بنسل کی پتنی مدھو اکیلے پتی کے پکش میں پرچار کرتی ہوئی دکھتی ہیں اب ایک ایک کر بتاتے ہیں ان تینوں امیدواروں کی طاقت کیا ہے اور سب سے بڑی کمزوری کیا ہے پون بنسل کی طاقت سالوں سے جڑے ہونا ہے کرن کھیر اور گل پناک کی طرح یہ راجنیتی میں نوسکھیے نہیں ہیں بنسل چنڈی گھڑ سے 1991, 1999, 2004 اور 2009 میں چناؤ جی چکے ہیں پارٹی کے ساتھ ہی بنسل کا نیچی ووٹ بینگ دی ہے بنسل کی ہر ورگ میں پیٹ ہے بنسل کو سب سے زیادہ در بھتر گھات کا ہے در ہے کہ ان کے اپنے پیٹ میں چاکو ماریں گے اور ایسے میں گلیمر سے آئی گرن یا گل سنسد میں پہنچ جائیں گی ستہ ویروڈھی لہر بنسل کی جیت کے راستے کو روک سکتی ہے بھرشتوچار کا مددہ ان پر بھاری بڑھ سکتا ہے پارٹی کے بھیتر گھٹ بازی راہ میں روڑے بچھا سکتی ہے کرن کھیر کی طاقت کیا ہے کرن کھیر کو ساف ستری چھوی اور موڈی کی لہر کا فائدہ مل سکتا ہے سٹار پرچارکوں کے آنے سے کرن کو اپنے پکش میں محول بننے کی امید ہے کرن بی جے پی کے ناراض نیتا ہر محن دھون کو منانے میں کامیاب رہی ہیں 45 فیسدی محلہ متداتاؤں پر جادو چلنے کی امید ہے کرن کھیر کو کس بات کا ڈر کرن کھیر کو سب سے بڑا خطرہ بھتر گھات کا ہے سیاسی انوبھاؤ کی کمی بھاری بڑھ سکتی ہے بی جے پی کے زمینی کارکارتاؤں سے سیدھا ناتا نہیں بولی ووڈ چھوڑ کر چنڈی گھڑ کے لیے کیسے وقت نکالیں گی اب بات گل پناک کی کیجریوال کے روڈ شو میں جوٹی بھیڑ سے گل پناک کے حوصلے بلند ہیں چنڈی گھڑ میں گل پناک سب سے یوہ امیدوار ہیں یوہ ووٹروں کا ان کی طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے بی جے پی اور کانگریس کو لوگ آزماتے رہے ہیں ایسے میں نئی پارٹی کے آکرشن کا فائدہ انہیں مل سکتا ہے کل متداتاؤں میں 18 سے 25 سال کے یوہوں کی حصے داری 19 فیصدی ہے گل پناک انہیں لبھا سکتی ہیں وہیں 25 سے 40 سال کے ووٹروں کی بھاگیداری 40 فیصدی ہے جو بھلستا چار کے خلاف اندولنوں میں سب سے زیادہ بھاگیداری کرتے ہیں آپ کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے گل پناک کو کس بات کا ڈر عام آدمی پارٹی کا جنادھار کمزور ہے کانگریس اور بی جے پی کا سنگٹھن مضبوط ہے ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے انہیں عام آدمی ماننا آسان نہیں ہے گرامین علاقوں میں آپ کا نیٹورک کمزور ہے لیکن گل پناک خود کو سب سے آگے بتا رہی ہیں اب جیت کا سہرہ چنڈیگڑ کے لوگ کس کے سر باندھتے ہیں اس پر سب کی نظر رہے گی چنڈیگڑ سے ویپن پرمار کے ساتھ راکیش کمار سنگھ انڈیا نیوز چنڈیگڑ میں کانگریس بی جے پی اور آپ تینوں ہی پانٹیوں کے امیدوار کروڑ پتی ہیں لیکن سب سے زیادہ امیر ہیں بی جی پی امیدوار کرن کھیر ان کی امیری کے آگے تو باقی امیدوار کہیں نہیں ٹھہرتے پاون بنسل بھی نہیں جنہیں کروڑوں روپے کے ریل گھوسکان کی وجہ سے ریل منتری کی کورسی گوانی پڑی تھی چنڈیگڑ کے سیاسی اکھاڑے میں اترے ان تینوں میں سب سے امیر کرن کھیر ہیں دوسرے نمبر پر کانگریس کے داگے امیدوار پاون بنسل ہیں تیسرے پر گل پناہ گاتی ہیں لیکن ان تینوں میں سب سے تیزی سے کس نے کمائی کی ہے تو وہ ہیں پاون بنسل اس لیے جب دولت کی بات چلے گی تو سب سے پہلے پاون بنسل کی بات سب سے پہلے بات پاون بنسل کی پچھلے پانچ سال میں پاون کمار بنسل کی سمپتی لگ بھگ دو گنی ہو گئی ہے اس کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیجئے کہ پانچ سال پہلے سال دوہزار نو میں بنسل صاحب کے پاس تین کروڑ پانچ لاکھ روپے کی چل اچل سمپتی تھی پانچ سال بعد پاون بنسل صاحب کے پاس کل چھے کروڑ چودہ لاکھ روپے کی چل اچل سمپتی ہو گئی بنسل صاحب کے بینک کھاتے میں ایک تالیس لاکھ روپے ہیں پانچ سال پہلے بینک کھاتے میں صرف تین لاکھ تیس ہزار روپے ہوا کرتے تھے پانچ سال میں تیس لاکھ روپے کیش پڑ گئے سب سے مدیدار بات بنسل کی پتنی مدھو ان سے زیادہ کماتی ہیں پانچ سال پہلے ان کے پاس چودہ لاکھ سنتاون ہزار روپے کے گہنے تھے پانچ سال بعد آج سنتالیس لاکھ روپے کے صرف گہنے ہیں جو لوگ سوچ سمجھیں گے دیکھیں گے کہ ایک بات پہ کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے وہ لوگ سب کانگرس کے ساتھ ہی چلیں گے ساتھ اب آج چنڈگر کی سب سے امیر امیدار کی کرن کھیر کی کل سمپتی تائیس کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے ہے جبکہ ان کے پتیوں نوبم کھیر کی کل سمپتی نو کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کی ہے یقین مانیے کرن کھیر کے پاس بارہ کیلو صرف گہنے ہیں جس کی قیمت تین کروڑ تیہتر لاکھ روپے ہے بھلے آج کل دن بھر وہ چنڈگر کی سڑکوں پر پیدل گھومتی ہیں لیکن چونتی ایک سٹھ لاکھ روپے والی مرسڈیز بینز میں ہیں مومبئی کے جوہو میں تین کروڑ کا فکلیک ہے چنڈگر میں بھی آلیشان مکان ہے جس کی قیمت سات کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے ہیں اگر آپ چنکر مجھے دلی بھیجتے ہیں تو آپ کی ان سمسیاؤں کا حل میں ٹھون کر لاؤں گی اور آپ کی ساری سمسیائیں دور کرواؤں گی برستشار مٹانے کے نام پر آپ کے ٹکٹ پر چناؤ لڑنے والی گلپنات کے پاس پانچ کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے کی سمپتی ہے ان کے پتی کے پاس قریب پانچ کروڑ روپے کی سمپتی ہے اکثر جنس اور پورتہ پہننے والی گلپنات کیرن کھیر کے مقابلے کم گہنے پہنٹی ہیں صرف بارہ لاکھ روپے کے زیور ہیں ڈلی کے دوارکا اور ہیماچل پردیش کے کنڈا گھاٹ میں فلیٹ ہے مومبائی شیملہ اور نویڈا میں بھی فلیٹ میں حصہ داری ہے لیکن کیرن کھیر کے مقابلے یہ زیادہ گاڑیوں کی شوکین ہیں موٹر سائیکل کی شوکین گلپنات کے پاس بی ایم ڈاویو بھی ہے دولت میں کنڈ کھیر گلپنات سے آگے ہیں اس سسٹم کو بدلنا چاہتی ہو جس سسٹم کا سب شکار ہے یہاں پر ہر ایک آدمی اس سسٹم کا شکار ہے جو برشتہ چار اور رشوت کھوری کی وجہ سے ہمیں وہ نہیں مل پارا جو ہمارا حق ہے اب دیکھنا ہے کہ چنانب کے میدان میں جیت ان دونوں میں سے کسے ملتی ہے یا پھر گلیمر کی لڑائی میں باون بن سل بازی مار جائیں گے فیصلہ چنڈی گڑ کی جنتا کو کرنا ہے چنڈی گڑ سے ویپنٹ پرمار کے ساتھ راکش کمار سنگھ انڈیا نیون چنڈی گڑ سے کانگریس امیدوار پوون بن سل لگاتار چوتھی جیت کے لیے میدان میں ہے تو بی جی پی امیدوار کا دعوہ ہے کہ اس بار اتحاس بدل جائے گا وہیں آمامی پارچی کی گلپناک کی مانے تو کانگریس اور بی جی پی میں فکسنگ کا دور ختم ہو چکا ہے اب بدلاو کی آندھی آنے والی ہے کل پانچ لاکھ اسی ہزار مدداتوں میں جنڈی گڑ کے مدداتا الگ الگ سموہ میں بٹے ہوئے ہیں شہری ووٹر ایکس سروس مین اور سکھ ووٹر لیکن اس بار سب سے بڑے فیکٹر یوہ ووٹر ہیں جن کی تعداد اس بار چھپن ہزار اور بڑھ گئی ہے بنسل پچھلی بار محض انسٹ ہزار ووٹوں سے جیت پائے تھے ایسے میں نئے ووٹروں کی اس چناؤں میں بڑی بھومی کا ہوگی چنڈی گڑ کے شہری علاقے میں دو لاکھ پینسٹ ہزار ووٹر ہیں گرامین علاقے میں ایک لاکھ بائیس ہزار ووٹر ایک سروس مین ووٹروں کی تعداد ایک لاکھ بانوے ہزار ہے جبکہ ڈیر لاکھ سے زیادہ سکھ ووٹر ہیں پون بنسل کی سب سے مضبوط پکڑ شہری علاقے پر ہے بنسل کو سال دوہزار نو میں شہری علاقے سے پینسٹھ تیزدی ووٹ ملے تھے اور اسی دم پر انہوں نے جیت حاصل کی تھی اور ایک بار پھر جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں بہت شاندہ ہمارا ابھیان چل رہا ہے اور جو لوگوں سے سمرتن مل رہا ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے جیت تو ہمیشہ آگے آگے بڑھتے ہوتی رہی لیکن اس سال جو جیت کانگرس کی اور اتفاق کے ساتھ کانگرس کا امید وار میں ہوں وہ جو جیت اس وار ہوگی وہ پہلے سے بھی شاندہ ہوگی بنسل کو ایک سرویس مین کے ووٹ ملنے کی پوری امید ہے انہیں لگتا ہے کہ ون رینک ون پینشن پر یوپی سرکار کی موہر کے بعد شہر کے پچیس ہزار ایک سرویس مین کے ووٹ بینک میں سے انہیں دھوک کے بھاو میں ووٹ ملیں گے اس کے بعد بھی اثر دیکھنا کہ چنڈیگر میں کیا پڑا ہے وہ سامنے سولہ مئی کو سبھی کے سامنے آ جائے گا وہیں باغی تیور دکھا رہے بیجے پی نیتا ہر موہن دھون کے کرن کھیر کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد انہیں بھی بڑی تعداد میں ایک سرویس مین کے ووٹ ملنے کی امید ہے پچھلی بار ہر موہن نے بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا تھا اور ایک سٹھ ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے جن میں سے سب سے زیادہ ووٹ انہیں کالنی علاقے سے ہی ملا تھا اسی وجہ سے کرن کھیر کو جیت کی پوری امید ہے وہیں عام آدمی پارٹی کے امید بار گلپناک کو بھی کالنی علاقے کے ایک سرویس مین سے پوری امید ہے گلپناک کے پیتال لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناک آمڈ پورس ٹیوبینل سے ریٹیر ہوئے ہیں شہر کے ایک سرویس مین میں ان کی پیٹ ہے اس لیے آپ کی امیدیں بڑھی ہوئی ہیں چنڈگر میں تیسرا بڑا ووٹ بینک سکھو کا ہے سکھ پریبار سے ہونے کی وجہ سے گلپناک کو اس کا بڑا فائدہ مل سکتا ہے چنڈگر سے ویپین پرمار کے ساتھ راکیش کمار سنگھ دل لے انڈیا نیوز موسیقی موسیقی